موسیقی السلام علیکم آلو چیز بالس بنا لیں گے یعنی بونڈیں اس کے لئے آدھا کلو آلو کو لے کر وائل کر کے اس کا اسکن نکال کر قدو گھس لیں گے ہاں جیسے ہی قدو گھس لیں گے اس کے بعد میشر لے کر یا دال گھوٹنی لے کر اس کو نرم کر لیں گے اور 3 ٹیبل سپون کان فلور 2 ٹیبل سپون مائدہ اور ہاف ٹیبل سپون نمک گارلی جنجر پاورڈر ہاف ٹیبل سپون کالی مرچی ہاف ٹیبل سپون چلی فلاک ہاف ٹیبل سپون اوریگانو ہاف ٹیبل سپون چکن پاورڈر ہاف ٹیبل سپون یہ سارے چیزیں ڈال کر یہ سارا مسالہ ملے جیسا آلو میں ملا لیں گے رفلی چاپ کرے ہوئے بل پیپر ریڈ اور ایلو اور اس کے ساتھ ہی ساتھ میش کری ہوئے میش کری ہوئے چیز آپ چیز کو کم زیادہ کر سکتے ہیں آپ پیپرن ہے مائے 30 گرام لیں اب یہ چیز آلو میں ملے جیسا اچھے سے ملا لیں گے سارے آلو کو ملنا چاہیے چیز اب اس کو رکھ دیں گے ہم برٹ کرامز بنا لیں گے اس کے لیے برٹ لے کر برٹ کا براؤن پارٹ کٹ کر لیں گے سارے برٹ کو اسی طرح کر لیں گے یہ اب پھر یہ جو وائٹ والا ہے وہ وائٹ والا مکسی میں ڈال کر ہم اس کو پیس لیں گے گرانڈ کر لیں گے اب یہ دیکھئے براؤن کو رکھ دیں گے بعد میں کام میں آتا ہے دیکھئے اب یہ پیس لیں گے ہم اب اس کو ہم ڈرائی روست کر لیں گے بنا تیل ڈالے تھوڑی دیر ہی فرائ کر لیں گے لو فلم رکھ کر اور پھر اس کو ایک حصے میں تھوڑا یلو کلر ڈال لیں گے ڈال کر مکس کر لیں گے اور پھر دوسرے حصے میں آرینج کلر ڈال لیں گے آرینج کلر ڈال کر پھر اس کو مکس کر لیں گے اب یہ تینوں کلر آرے جیلو اور وائٹ تینوں کلر تو ہو چکے مگر اب تینوں کو بھی مکس کر لیں گے دیکھیں اب گیاس کو تو پہلے ہی آف کر دیا نا یا نہ تو سم پہ تھا اب آف کر دیجئے پھر اس کو اب تھنڈ نکال لیں گے تھنڈے کے لیے رکھ دیں گے تب تک ہم دوسری تیاری کر لیں گے گھول بنا لیں گے تری ٹیبل سپون کان فلور ڈال کر ایک کپ پانی ڈال کر مکس کر لیں گے ہم اس کو اچھے سے پھر اور اس کے بعد تھوڑا سا نمک ڈال لیں گے یہ 5 ٹیبل سپون کان فلور ہے اور ہاتھ کو تین لگا کر اچھے سے چھوٹے چھوٹے بولز بنا لیں گے دیکھیں اسی طرح سارے آلو کے اسی طرح بول بنا لیے ہم اب ہم اس کو کان فلور کی کوٹنگ کریں گے اچھے سے اُلٹ پلٹ کر کر ڈال کر پھر اس کے بعد گھول میں ڈال لیں گے پھر گھول سے نکال کر برڈ کرام میں ڈال کر برڈ کرام کی کوٹنگ کر لیں گے اس کو بھی اُلٹ پلٹ کر کر اچھے سے کوٹنگ کر لیں گے سارے بولز کو آلو کے دیکھئے بنالی میں اب اس کو ہم فرائ کر لیں گے تیل میں ڈالنے کے بعد اس کو ٹچ نہیں کرنا تھوڑی دیر تک فرائ ہونے دینا یعنی چمچے سے ٹچ کرے تو وہ پھوٹ جاتے ساری محنت بیکار چلے جاتی اس لیے تھوڑی دیر فرائ ہونے دینا تھوڑی دیر فرائ ہونے کے بعد پھر اس کو مکس کر لیں گے پھر اس کے بعد فرائ ہوتے کی تیل سے الگ کر لیں گے یہ تو ابھی تیار ہو چکا سبسکرائب پلیز